دارچینی دارچینی کہا جاتا ہے یہ اس کے مختلف زبانوں میں نام ہیں جبکہ مشہور نام دارچینی ہی ہے ہر خاص وعامے سے واقف ہے اس کی سناختی یہ ہے کہ دارچینی کا چھوٹا سا سدہ بہار درخت ہوتا ہے یہ ہندوستان اور پروسی دیشوں میں پایا جاتا ہے اس درخت کی چھال ہی دارچینی کے نام سے بازار میں ملتی ہے جو چھال ہندوستان کے درختوں سے حاصل ہوتی ہے اس کو تج سلیخہ کہا جاتا ہے اور یہ وہاں اس علاقے میں استعمال کی جاتی ہے موڈن تحقیقات کے مطابق تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ دارچینی میں ایک فیصدی تک روگن فراری پایا جاتا ہے علاوہ ازینی ٹینین اور کچھ لعابی مادہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے مزاج اس کا گرم و خوشک ہے خوراک آدھا گرام سے ایک گرام تک استعمال کی جا سکتی ہے اس کے آزمودہ مجربات درجزیل ہیں صفوف دارچینی دارچینی سنڈ دانا لیچی خورد سب رابر وزن لے کر صفوف بنا لیں ایک گرام سے دو گرام غزہ سے پہلے کھائیں پیٹ کی گیس کے لیے اور مادہ کی قوت کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے دیگر نسخہ جات میں دارچینی چھ گرام سالب مصری بارہ گرام صدف سوختہ بیس گرام تینوں کو پیس کر صفوف بنا لیں دو سے تین گرام ہمرات تازہ پانی دیں یہ سیلان الرحم یعنی لکوریا کے لیے یہ بہت ہی مفید اور مجرب نسخہ ہے مختلف ہوکا ما اس کو اپنے مطب میں تنہا یا دیگر عدویہ کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں حازم نسخہ اس کا یہ ہے کہ کافور ست پدینہ ست اجوین تیل دارچینی تیل لونگ تیل بادیان ہر ایک دس گرام شیشی میں بند کر کے دھوب میں رکھ دیں دو بہت پتاشا میں ڈالیں یہ پیٹ کی تمام خرابیوں کا بہترین علاج ہے سردرد میں بھی معمولی ستیل لے کر ماتھے کے اوپر ملیں اس کو حلکہ مساج کرنا ہے زوردرہاتوں سے نہیں ملنا سردرد اس سے رکھ جاتا ہے اور اگر اسحال ہیں لوس موشن ہے تو دو سے تین بہت تیل دارچینی خالص میں جو ہے وہ ڈال کر دیں آرام آ جائے گا اور دارچینی کی چائے برسات کے موسم میں سونف آدھا گرام تلسی کے پتے پانچ آدھا دارچینی ایک بڑا چار گرام ادرک چھل کر آدھا گرام میں چائے کی پتی اور چینی ڈال کر چھان کر پلائیں انفلوینزا سے بچاؤ رہے گا اور خانسی اگر آپ اسے دور کرنا چاہتے ہیں تو صفوف دارچینی ادھا گرام شہد خالص دو گرام دو چمچ ملا کا استعمال کریں اسے خانسی کو آرام آ جائے گا خانسی شاہے کتنی ہی پرانی ہو بلغمی خانسی جو ہے اسے وہ رفوع ہو جاتی ہے اور سگرٹ چھڑانے کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ صفوف دارچینی چھے گرام شہد خالص بیس گرام رکھ لیں جب بھی سگرٹ پینے کی خواہش ہو ایک چمچہ کھالیا کریں اس سے سگرٹ پینے کی جو عادت ہے وہ چھوٹ جائے گی بہت سے ایسے لوگ جو سگرٹ کے عادی ہیں نشے کے عادی ہیں اور عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ اس نسخہ کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ریگ ماہی کی گولیاں ریگ ماہی دارچینی ریگ ماہی کیسر اکر کرہا کباب چینی جڑپان ہر ایک دس دس گرام سب کو پیس کر نخود کے برابر گولیاں بنائیں کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد ایک گولی صبح اور ایک گولی شام ہمرا دودھ نیم گرم دیں مردانہ صحت کے لیے بہت ہی مفید اور مجرب نسخہ ہے یہ ریگ ماہی کے نام سے جانا جاتے ہیں اور مختلف عطیبہ لوگ اس کو تنہابی اور دیگر عدویہ کے ساتھ ملا کر مرقب بنا کر دینے سے جو ہے وہ مردانہ کمزوری کا کامیاب علاج کرتے ہیں ایک اور خاص نسخہ جی مصری ایک سو ساٹھ گرام تبشیر ایسی گرام پیپلی چاریس گرام دانا لہچی خود بیس گرام دارچینی دس گرام سب کو باریک پیس کر کپڑ چان کر لیں دو سے تین گرام یہی دوائی شہد میں دیں پرانی کھانسی ہو دیکھ ہو گلے کے امراض ہوں بلگمی بخار ہو اور جسپانی کمزوری ہو اس میں یہ بہت ہی مفید ہے انفلوینزا اور پرانے نزلہ و زکام میں بھی یہ بہت فیدہ دیتا ہے یہ تھے جی نزلہ و زکام میں مختلف بیماریوں میں دارچینی کے استعمالات اور فائدے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور انتظار کریں انشاءاللہ نئی جڑی بوٹی کو لے کر ایک نئی ویڈیو میں اس کے خاص اور فائدے بتانے کے لیے ایک مرد میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے حضرت اسلام علیکم و رحمت اللہ